اسلام علیکم ویوز امید کرتا ہوں آپ سب خیرہ افیر سے ہوگے میں ہوں زنیر شرف اور آج جو بیتل بکری ہوتی ہیں پیور بیتل اور تھوڑی سی جو میکس بیتل ہوتی ہے ان کا ہمنا ایک ملکنگ کمپیٹیشن کرا رہے ہیں دودھ کا مقابلہ کروا رہے ہیں مقابلہ بیسیکلی اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ بیتل بکری ایک دن کا کتنا دودھ دیتی ہے اور کس خوراک پر کتنا دودھ دیتی ہے اور خوراک کو اچھا کرنے سے کتنا دودھ دیتی ہے ہم نے جو خوراک دیا وہ بلکل نورمل ہے جس میں سب چارہ شامل ہے اور کچھ بھی نہیں دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ مقابلہ کروا ہے مقابلہ دو بکریوں کا ایک میری ہے یہ ہے اور دوسری چھوٹے بائک کیا وہ ریڈ والی ہے یہ بکری تقریباً بیس دن پہلے دلیوری کی ہے اس نے اور اس نے ڈیڑھ ماہ پہلے کی ہے ٹھیک ہے نا ڈیڑھ یا دو ماہ پہلے کی دلیوری تو ان کا مقابلہ کرانے کا ایک تو مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا بہت ان دودھ دیتی ہے نورمل خوراک پر اگر ہم ان کو اچھی خوراک دیں تو ان کا دودھ ایک کلو مزید بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ والی میری بکری ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور دوسری چھوٹے بائی کی ہے ہم نے ایک پورا نا ٹورنمنٹ ٹائپ ایک بنایا ہے اپنا سیٹ اپ تو کل دو اور بائیوں کا مقابلہ ہوگا آج میرا اور چھوٹے بائی کا ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ آج کون جیتا ہے اور جیتن ہم نے نا جو ٹورنمنٹ جیتے گا اس کو ایک ہزار پین شہلا ہم نے انعام بھی دینا ہے ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے چلو سٹارٹ کرو جی تو جی ایک ایک کام دودھ دکھائیں گے آپ کو آج کتنا کتنا دیتی ہے چیز بلکل ایک دن کا ہے ہم نے شام کو صرف نہ جس چاکشٹا کی یا پائیا کے قریب دودھ دونوں سے نکالا تھا کیونکہ ان کو گرمی ہوتی نا تو زیادہ تنگی نہ ہو ابھی مکھیوں کی وجہ سے شاید بکرییاں تھوڑا بہت ڈسٹرب بھی کریں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ وڑا ہے تو اس میں مکھیوں وغیرہ تو عام ہوتی ہیں سمپل مکھی ہیں دوسری بری نہیں ہوتی ہیں تو یہ تھوڑا سا ت دنگ بھی کر سکتی ہیں بکریوں میں اچھا جی اس کا میں ایک دفعہ آپ کو حوانہ وغیرہ چیک کروا دیتا ہوں اس کا بھئی دور نکالنے لگا ہے اور پیشلی سے انہوں بھئی اگے کریں پہلی مکھی لالوں ٹھیک ہو گئی اس کو نہ کوئی اکرا بگر آپ نے نہیں لگایا سمپل ہے اور یہ بھی سمپل ہے اب دیکھتے ہیں کونسی کتنا دور نکالتی ہے جی یہ بلکل ایک دن کا دور ہے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنے جانور خراب کرنے کا بلکل ایک جو کہتے ہیں نا وہ اکڑا وغیرہ لگاتے ہیں ہم نے ایک دن کا یا ایک منٹ کا بھی اکڑا نہیں لگایا سمپل صرف ایک دن کا دور ہے پہلے یہ کرتے تھے کہ شام کو نکال لیتے تھے لیکن آج شام کو نہیں نکالا اور سوچا کہ چلیں صبح آپ کو مکمل دکھائیں گے کہ ایک بکری اچھی جو بکری ہوتی وہ کتنا دور دیتی ہے کوالٹی ٹھیک ہے بکریوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں نہ میں نے سیل کرنی آپ کو ویسے نہ ایک آپ کے فائدے کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے اگر ہم ان کو خوراک اچھی دے نا ہم ان کے ونڈا وغیرہ دانا تو یہ بکری ہیں ایک ایک کلو مزید دودھ بڑھا سکتی ہیں تو اب مقابلہ جی شروع ہو چکا ہے اور وہ بکری جو سامنے نظر آ رہی ہے نا وہ تقریباً دو ماہ کے قریب اس نے بچے پہلے پیدا کیے تھے اور بلکل سبز چارے کی خوراک پر ہم ان سے دودھ لے رہے ہیں آج اور اس نے تقریباً پندرہ سے بیس دن پہلے کیے تھے تو چلے جی دیکھنے آج پھر کون جیتا ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی دور بگرہ ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا بات ہم نے صرف آپ کو سچی سی بتا رہی ہے اور اپنا ایک من کے انٹرٹینمنٹ ہی کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ نیکس ٹائم کل بھی ایک مقابلہ ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ جو فرس ٹائم پٹھے مین کے ہماری جنہوں نے دودھ دینا سٹارٹ کی ہے ان کا مقابلہ ہے اور بتائیں گے کہ وہ کتنا دودھ دیتی ہیں یہ جو بکنی آج دکھا رہے ہیں یہ تقریباً نا جی ایک دو دفعہ بچے دے چکی ہے اور وہ ریڈ والی اور یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو براؤن والی یہ تقریباً تین دفعہ دے چکی ہے ٹھیک ہے اور چوتھی دفعہ اس نے اس دفعہ دیئے ہیں تو ان کا مقابلہ اس دفعہ ہو رہا ہے تو مکھیوں کی وجہ سے جانور تھوڑا سا تنگ کر رہے ہیں تو ورنہ میں آپ کو جا کے آگے پیچھے سے بھی جانور چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے جی مسئلہ بھی چوائی ہو رہی ہے اور اس کی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ایک دن کا دور ہے بھئی دو آتا نا چوہی آ رہا ہے ایڈی ویڈیو لمبی نہیں کرنی آپا اچھا جی چوائی میں تقریباً پانچ سے سات منٹ لگ سکتے ہیں آرام سے ٹھیک ہے نا مکھیوں وغیرہ بھی تنگ کر رہی ہیں جانور کو تو یہ ہی ہے کہ بندہ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے تو میں نے ویڈیو تھوڑی بہت کٹ کر دوں گا تو ایک بکری کی تو مکمل چوائی ہے ایڈنگ ہو چکی ہے اور یہ والی کیا بھی رہتی ہے یہ میری ہے اور یہ چھوٹے بھائی کی ہے ویسے ہی ہم نے شوق سے کہا کہ چلے نا ایک ٹورنمنٹ سا بناتے ہیں چھوٹا سا آپ دوستوں کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں کیونکہ آج کل کوئی مقابلہ تو ہو نہیں رہا تو ہم نے کہا چلے ایک جو صحیح طریقے والا مقابلہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور دوستوں کا فائدہ ہو جائے گا ان کو پتہ چل جائے گا کہ ایک بیتل بکری کتنا دودھ دے دیتی ہے میکسمم ایک دن کا سمپل خوراک پر اگر ہم نے خوراک اچھی کریں تو یہ تقریبا جتنا دودھ آئی نکالیں گی نا اس سے ہاف کے جی سے لے کے ایک کے جی ارام سے بڑھا سکتی ہیں خوراک ہم ان کو سمپل چارہ دے رہے ہیں اور وہ بھی چرائی والا اگر فارم پر رہ کے دیں تو شاید زیادہ دے سکتی ہیں تو آپ لائف دیکھ رہے ہیں کسی قسم کام نہیں کریں گے اور کرنے کا میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ چیز کتنا دودھ دے سکتی ہے اور کونسی چیز کس کابل ہے تو یہ ابھی پتہ چل جائے گا کونسی منکہ اس کی دو ماہ پہلے ڈلیوری ہوئی تھی اور اس کی بیس دن پہلے ہوئی تھی ہوگی بھئی؟ ٹھیک ہے تو ایک بکری کا دودھ نکال لیا بھائی نے جی چیک کرو آجتا ہوں آپ کو یہ لے بکری بھی کھا لی اور یہ دودھ ہے بکری بھائی پھڑ کر لیں بھائی اچوائی نہ لیا یہ کوالٹی ہے بکری بھائی چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے ٹھیک ہے ناگلی تھی اور یہ اس نے دودھ دی ہے اس کی کرتے ہیں ابھی اس کو کیا کرتے ہیں پیمایش یا جو بھی کرنا ہے وہ بعد میں کرتے ہیں اور ابھی اس کی ملکنگ جاری ہے تو دیکھتے ہیں جج کیا بنتا ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ہمارے چانسز کافی زیادہ ہیں یہ تقریباً تقریباً مجھے جو لگ رہا ہے نا دو سے دو ٹو پوائنٹ فائب تاک ہوگا اس کا آرام سے باقی اللہ آگے بہتر کرے گا تین کلو بھی ہو سکتا ہے اور ہماری بکری کیلئے ابھی جو ملکنگ جاری ہے کل جو مقابلہ ہونا ہے اس کے دو جنرم میں انشاءاللہ آپ کو آج ویڈیو کے اینڈ میں دکھاؤں گا کہ ان کا مقابلہ ہونا ہے مقابلہ یہ ہوگا اگر صرف آپ کو بتانا ہی ہوتا ہے کہ جو ایک دفعہ یا دو ایک دفعہ والی سمپل پٹھے ہوئی ہیں جنرم نے فرس ٹائم دودھ دینا سٹارٹ کیا ہے وہ کتنا دودھ دے سکتی ہیں تو انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں وہ بھی آپ کو چیک کرواؤں گا ایک دن کا دودھ چھوڑیں گے آج شام کو نہیں ان سے دودھ نکالیں گے اور کل صبح ان کو انشاءاللہ جب دودھ نکالیں گے تب آپ کو دکھائیں گے بھی اور ایک لائف بروف بھی دیں گے اس کے بعد پھر ایک اور مقابلہ ہم نے کرنا ہے وہ کرنا ہے حسن والا بیسکلی آج کل مقابلے تو ہو نہیں رہے تو ہم نے سوچے چلیں اپنے من کے چار بھائی ہیں تو اپنے من کے آپس میں تھوڑا سا کمپیٹ کرتے ہیں اور جو حسن والا مقابلہ ہوگا اس میں آپ نے کمنٹس کر کے اپنے ووٹ بھی نہ کاؤز کرنے ہیں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو بھی انٹرٹینمنٹ لگے گی ہمیں بھی لگے گی اور کافی اچھے جانے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو اس بکری کی بھی مکمل طور پر نا چوائی ہو چکی ہے تو اس کا دودھ بکارہ منتے بھی آگے چنگ سے نہ کر لوگی صاحب کار لفظ صاحب کرو ٹھیک ہے جی چلو چلو بس ٹھیک ہے کیونکہ گرمی دا سیزن ہے بکی صلو دو دنی اچھا جی ماشاءاللہ اے ساڑھی بکری دا دو دے جی میرے حلیدہ اے دوسرے بھائی حلیدہ جی اندھی ہمیں منتی کرنی ہے لے آؤ جی چھوٹا پانڈا لے آؤ چھوٹا پانڈا لے آؤ جلدی کرو اور مکھییں مارکے رکھ بھائی اسے جی ماشاءاللہ یہ چھے کے جی کی ایک گڑوی ہے اور کافی دوست نہیں مانتے ہوتے بکری اتنا دودھ دیتی ہیں تو جی سیمپل خوراک ہے بلکل سیمپل آپ یہ چیز دیکھ کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف خوشک چارہ ہی دیا ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی دانہ وغیرہ ہم نے نہیں دیا جانوروں کو اور الحمدللہ الحمدللہ کافی اچھا دودھ نکل آیا باکی اس کی مائش آپ کو ابھی کر کے دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو چلیں جی اب آگیا جی منتی کا ٹائم ایکے جی کی یہ گڑوی ہے اس میں پہلے بھی دودھ ہے ٹھیک ہے نا یہ ہے میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ یہ باہر سے لے کے آئے بھائی کیونکہ دوسرا برطن نہیں تھا ہمارے پاس یہ چھوٹے بھائی کی بکری کا ایکے جی ہو گیا جی اور یہ جی دوسری گڑوی کی طرف میرے خیالہ آ رہی ہے اور یہ الگ برطن پڑا ہوا جو ہماری بکری کا دودھ ہے اور ابھی پتہ چل جاتا ہے جی یہ دو کے جی ہو گیا جی ٹھیک ہے نا گرنٹیڈ اور لائی بروف دیا جا آپ کو لائی بھی ہے انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی اس میں فراد نہیں ہوگا یا اسے کہتے ہیں کہ غلط بھی نہیں اس قسم کا کوئی سسٹم ہمیں کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے اور بھائی بس چاگنی اور لیو میں دوسنا میں دوسنا اور یہ ہاف کے جی سے تھوڑا سا کم ہے تو ہم کاؤٹ کر سکتے ہیں ٹو پنٹ فائف کے جی من کے اڑائی کلو کیونکہ رات کو بھی ہم نے نا ایک ان میں سے ایک پاؤ سے شیٹانک سے لے اچتاں کہہ رہا ہم ان کے ایک پاؤ کے قریب بکریوں سے دودھ نکالا تھا کیونکہ گرمی سے چل کے آتی ہیں تو ان کے تھنوں میں نا وہ ہو جاتی ہوتی ہے سوڑش وغیرہ یہ اڑائی کلو دودھ کیا ہے ایک بکری نے ٹھیک ہے ایک دن کی بات کریں دوسری کیجئے اب میرے والی بکری کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس کا چیک کرتے ہیں کیا بنتے ہیں جللہ خیر کریں اور ایک ہوگی جی ٹھیک ہے کوئی نہیں بھائی اور یہ ایک کے جی کر دیئے جی اپنے والی نے ایک ہوگی ہے اور دوسری بھی انشاءاللہ آئے گی ابھی آج جو دوست نہیں مانتے کہ سیمپل خوراک دیئے بھائی ان کو اچھی خوراک کروں نا تو جس نے اڑائی کلو کیا وہ ساڑھے تین کلو آرام سے کر سکتی میرے اللہ کے حکم سے تو دوست کافی نہیں مانتے ہوتے تین ساڑھے تین کلو والی بات ہے تو آج ان کو لائف چیک کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی اکڑا بغیرہ چھین نہیں ہے کوئی کسی دوست کو لگتا ہے تو لگی جائے ہمیں اس سے کوئی نا مین کے سینشن پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے تین ہو گئے بھائی ماشاءاللہ جی ادھر رکھو ایسے پاہو ادھر ہے ڈھول چپاہو بھائی ٹھیک ہے جی تین کے جی ماشاءاللہ جی لو جی کوئی نہیں کوئی نہیں وہ میں کرنا ہوں اسے ادھر لیا اپاں گا کسی ایسے مقابلہ کر رہے ہیں دوسری بندینا اپاں دوستوں نے صرف دکھا رہے ہیں کہ بھائی اندہ دودھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی اے تقریباً تقریباً ادھر کلو ہونا ہے ٹھیک ہے اتھر چاک گا زیادہ ساڑھے تین کلو اندہ دودھے اتھر پائیہ سی شامی راتی کر دیا سی تقریباً چار کلو آرامنا بکری کار ساکتی سی وڈی دے وڈی بکری ساڑھی جیتگی ہے جی دوسری تقریباً ٹھیک کلو سی اندہ ساڑھے تین کلو ہے یہ بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے کہ سجر سی ایک دو مینہ دی دلیوری دیتی سی خوراک بیل کو سیمپل سی تیجی ساڑھی جیت چکی ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم یہ دو بکری اندہ مقابلہ ہونا ہے تانوہو بھی انشاءاللہ چیک کر آدنے ہیں ایک دو دفعہ کراس ہوئی ہیں ایک دفعہ پہلی دفعہ بلکو انہوں نے بچے پیدا کیتے ہیں وہ بھی تانوہو میں اپنی چیک کر آدنے ہیں تو کال انشاءاللہ انہوں نے وڈیو آئے گی تو وڈیو نے یار فول سپورٹ کر رہا کرو شیئر کر رہا کرو اونا دوستانا جیرانو پتا نہیں دا کہ اے بکری اندہ دو دے ساکتی ہیں اچھا جی کل ایک یہ بلکل فرس ٹائم کی اپارٹمنٹ کے اس نے بچے دیئے اور بچے دیئے ہوئے بھی اس کو تقریباً تین سے ساڑھے تین ماہ ہو چکے ہیں تو اس کا دودھ نکالیں گے آپ کو لائف پروف دیں گے کہ کیا چیز ہے یہ ٹھیک ہے کوالٹی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کال انشاءاللہ اس کا نہ ٹوٹل دکھائیں گے کہ بکری کیا کرتی دوسری اس کی جو مقابلے میں یہ اس بھائی کی ہے اس نے منکہ کمپیٹ کرنا وہ چھوٹا ایک اور دوستہ منکہ ہمارے ساتھی ہوتا ہے وہ اس کی بکری ہوگی تو اللہ خیار کرے گا وہ بھی چیک کرتے ہیں وہ بھائی لینے گیا ہوئے اور یہ ہمارا مال ہے جیس کی کوالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں سیل والا نہیں پرلی ساتھ دکھائے دوسری چیز آئے اے بھی فرس ٹائم بلکل اس نے بچے پیدا کی ہیں تو یہ اس کا مقابلہ ان دونوں کا کل ہوگا انشاءاللہ کل چیک کروائیں گے ٹھیک ہے تب تک کے لئے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہا کریں ویڈیو اینڈ کرتے ہیں جی بہت شکریہ جی